بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیکہ یا نبی اللہ بزرگویں دوستوں نوجوان ساتھیوں و عزیز بچوں آپ اس گروپ میں ایک ڈیڑھ ماہ رہے اور خوب خوب علم دین سے آپ نے استفادہ کیا سوالات کیے میں نے جوابات دیئے اور اس وجہ سے بہت سارے مسائل جو میرے ذہن سے موہ ہو گئے تھے مجھے بھی کتابوں کے مطالعے کی توفیق ہوئی علمہ سے رجوع کرنے کا موقع ملا غرص کے ماشاءاللہ بہت اچھا رہا اور تنظیم کا آپ حضرات نے بھر پور تعاون کیا جو میرے ہاشیے خیال سے بھی بڑھ کر ہے جیسا کہ ابھی یہ جو لسٹ میں نے ڈالی ہے یہ فائنل ہے یعنی اتنی رقم ہم کو آئی ہے اور ماشاءاللہ اس رقم سے میں نے جیسا کہ بتایا کہ کمیٹی والوں کا مشورہ ہوا ہے کہ ایک روم ہیوی ڈیپوزٹ پر لیا جائیں گا تاکہ کرایا بچے اور وہیں سے راشن وغیرہ تقسیم ہوں گا اور تنظیم کا مکتب بھی شروع ہوں گا جہاں پر بعد تجوید مقامی بچوں کو محلے کے بچوں کو قرآن کریم پڑھایا جائیں گا جس میں انشاءاللہ تدریس کا کام حضرت اللہ مفتی عرفان رضا شبحانی صاحب قبلہ انجام دیں گے اب اس کے علاوہ تنظیم کے جو اخراجات ہیں ماہانہ پچیس سے تیس ہزار روپے کا راشن تو اس کے لیے کالیدہ گروپ ہم نے بنایا جس میں سولہ ممبرز ہیں ماہانہ انشاءاللہ بتیس ہزار روپیہ موصول ہوں گا تو جو راشن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا انشاءاللہ وہ بننے ہوں گا کنٹینیو سلے گا اور انشاءاللہ الرحمن وہ پچاس گھر اہل سنت و جماعت کے غریب افراد جو راشن کے سلسلے میں دوگندی وہابی کہیں بھی چلے جاتے تھے اور لے کر آتے تھے کیونکہ آج کل وہابی دوگندی اس قسم کی بہت ساری فلاحی تنظیمیں کھوڑ رکھی انہوں نے اور اس قسم کے وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی توفیق سے اس کام کا ہم نے آغاز کیا اور انشاءاللہ بھی یہ کنٹینیو چلے گا لائق مبارک بات ہیں وہ لوگ جن کے ذریعے کسی غریب سنی کے گھر میں چولہ جلیں گا اور وہ جب دعا دیں گا تو انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں سمر جائیں گی اب دوسرے نمبر پر ہے عیمہ کی تنخواہ جو پچیس ہزار روپے اور لکے کی تنخواہ بارہ ہزار روپے سنتیس ہزار روپے تو اس کے سلسلے میں میں نے کل کہا تھا کہ میری کوئی مستقل آنبنی نہیں ہے نہ تو میں کسی مطرسے میں مستقل مدرس ہوں نہ کسی مزید میں خطیب امام ہوں نہ کوئی میرا بزنس ہے نہ کاروبار ہے کچھ نہیں ہے کچھ سے میرا اپنا ذاتی خرچ بھی گھرے لو معاملات بھی کرتے ہوئے میں اب تک یہ سارے کام کرتا تھا لیکن اب میری حمد جواب دے گئی ہے تو میں چاہتا تھا کہ قوم مسلم کے وہ نوجوان آگے بڑھ کر آئیں اور ایک ایسا گروپ تیار ہو جس سے ماہنا تیس چالیس ہزار روپے انکم ہو جائے اور یہ کام بھی کنٹینی ہوتا رہے چونکہ جن علاقوں میں اماموں کو تنخواہ دی جاتی اگر وہ امام وہاں سے ہڑ جائیں تو وہاں بھی دوگندی امام آ جائیں گا یہ صورتحال ہے یا ان اماموں کو اتنی قلیل تنخواہ ہے کہ وہ ان علامہ کا گزر بسر تک نہیں ہو سکتا ہے یہ بات میرے مشاہدے میں ہے تجربے میں ہے بارحال یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تو اسے بھی کنٹینیو کرنا ہے اس لیے اس گروپ کو جو اب تک فری تھا اور ہر سال رمضان کریم میں فری رہتا ہے اب یہاں سے آگے ہم نے صورت یہ نکالی ہے کہ اس گروپ میں وہی لوگ رہیں گے جو کم سے کم دو سو پچاس روپیہ مہینہ دیں وہ اس کا دس روپیہ بھی نہیں بنتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے یا اکھتھے سال بھر کا تین ہزار دیں اب جو اور زیادہ دینا چاہیں پانچ سو چھے سو ہزار بارہ سو پندرہ سو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی دو ہزار مہینہ دینا چاہتا تو اس کو دوسرے گروپ میں اٹ کیا جائے گا اس گروپ کا روس یہ ہے ایٹ کے بعد اس میں روزانہ دس سے رات دس تک بارہ گھنٹے کبھی بھی سوال کر سکتے ہیں اور صرف ایک دن منع ہوں گا سوال کرنا بروز جمعہ اور یہ گروپ جو بنے گا دو سو پچاس روپیہ سے جو اسٹارٹ ہوں گا اس میں ہزار پندرہ سو والے بھی رہیں گے دو سو پچاس روپیہ والے تین سو والے جیسے جس کی حیثیت ہے اس گروپ میں صرف چار دن سوال کی اجازت ہوں گی پیر منگل بھد جمع رات جمعہ سمیچہ اقوار اس میں سوال کی اجازت نہیں ہوں گی اور یہاں بھی سوال کا ٹائم دو پہر بارہ سے چھے تک کا رہیں گا میرے خیال سے دھائی سو روپیہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مہینے کی کم سے کم دھائی سو روپیہ پھر جیسے جس کی حیثیت ہو اور اس دھائی سو روپیہ میں آپ براہ راست اپنے مسائل سکوک و شبحات ڈائریکٹ ایک علم دین سے قرآن و سنت کی روشنی میں حل کریں گے اب بچے ہوتے ہیں مدرسے میں چلے جاتے ہیں سیکھ لیتے ہیں اب بڑے ہو گئے نہیں سیکھتا ہے بچپن میں اب کیا کریں تو کسی عالم کے رابطے میں رہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تو صبح اٹھ تو اس حال میں اٹھ کیا عالم بن اگر عالم نہیں بن سکتا تو متعالم بن نہیں تو عالم کے پاس بیٹھنے والا بن عالم کی زیارت کرنے والا بن اتنی فضیلت ہے علم دین حاصل کرنے کی علم ہوں گا جہالت کا اندھیرہ دور ہوں گا مسائل کی معلومات ہوں گی نماز صحیح ہوں گی وضو صحیح ہوں گی غسل صحیح ہوں گا عقلدہ درست ہوں گا ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے اس کا پتا چلے گا بد مذہبوں کی عقائد باطل کیوں ہیں اس کا پتا چلے گا آپ سال بھر گروپ میں رہ سکتے ہیں بہت معمولی رقم ہے تو بس گروپ کا رول یہی ہوں گا کہ یہ تین دن سوال کی اجازت نہیں ہے چار دن سوال کی اجازت رہیں گی بارہ سے چھے کے درمیان سوال کریں کل جب میں نے یہ وائس چھوڑا تھا اسی سے ملتی جلتی تو بہت سارے لوگوں نے پرائیویٹ میں میسیج کیا تو ان کے نام میں نے سیو کیا اور جن لوگوں نے مجھے میسیج نہیں کیا تو مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں رہنا چاہتے یا ان کی مطلب ان کے حالات اجازت نہیں دیتے ہوں گے تو اب وہ سارے لوگوں کو میں گروپ سے نکال رہا ہوں اور اس گروپ سے میں ان کو بھی نکال رہا ہوں جو ہمارے دوسرے گروپ میں ایڈ ہیں دو ہزار روپیہ مہانہ دینے والے گروپ میں اس میں وہی حضرات رہیں گے جو دو سو پچاس سے لے کر پنگرہ سو کے اندر اندر دینے والے حضرات ہیں رہیے گروپ میں علم دین حاصل کیجئے اب دوسری بات دوسری بات یہ کہ کوئی کہہ کہ صوفی صاحب نے ہمیں اس لیے نکالا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ایسی بات نہیں ہے آپ مجھے کال کیجئے تین سے چھے کے درمیان دو پہر میں میں فون پہ جواب دوں گا آپ کے پاس کال کے پیسے نہیں مسکال ماری ہے میں آپ کو کال بیک کروں گا گروپ میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ گروپ میں تفصیل سے جواب دیا جاتا ہے بہوالہ جواب دیا جاتا ہے فون تو مختصرا کبھی اٹھا لیا اٹھا لیا کبھی سفر میں ہوں تو نہیں اٹھاؤں گا لیکن گروپ میں مسئل جایا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو جواب دینا ہے اور یہ جو بھی پیسے آپ دے رہے ہیں یہ پیسے آپ مجھے نہیں دے رہے ہیں نہ اسے میں اپنی ذات پر خرچہ کروں گا نہ تو میں اس سے اپنے کوئی معاملات حل کروں گا یہ سارا کے سارا پیسہ قوم مسلم کے فلاح و بہبور کے لیے ایمہ حضرات کی تنخواہ کے لیے جائیں گا غربہ کے راشن کے لیے جائیں گا اب یہ سارا جو پلان کر رکھا ہے میں نے ساری ذمہ داری میں تنہا اٹھاتا آ رہا تھا کچھ احباب کرتے تھے وقتاً فوقتاً مدد لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ضرورت مند حضرات میرے پاس آتے ہیں کسی کی بچی کی شادی ہے کوئی معذور ہے اس کو سائیکل چاہیے کوئی کان سے کن سنتا ہے اس کو عالی سماعت چاہیے کسی کے بچے کا اسکول سے خارجہ ہو گیا ہے داخلے کی فیصلی نہیں ہے اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں سنبہ الحمدللہ سال بھر اللہ تعالیٰ مصد فقیر سے گنہگار سے نالائق سے اس قسم کے کام لیتا ہے اور بہمدللہ میں یہ کام کرتا ہوں تنظیم سے بڑے پیمانی تو الحمدللہ امام عظم ابو حنیفہ کا عرص پاک سادان المعظم میں منایا جاتا ہے لنگر بھی ہوتا ہے جو لوگ سال بھر سے گروپ میں آپ ان حضرات سے پوچھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہ سارے کام ہوتے ہیں تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ آپ تو ایک ماہ گروپ میں رہے آپ نے علم الدین حاصل کیا بہائشی تعلیم میں نے آپ کے سوالوں کے جوابات دیئے جو میری ذمہ داری تھی اب جن جن حضرات میں کہا تھا دو سو پچاس دوں گا تین سو دوں گا پانچ سو دوں گا ہزار روپیہ دوں گا اس میں ہمارے سگے چھوٹے بہنے بھی ہے صدام ہانا کی میرہ غور سے جنہوں نے ماشاءاللہ ہزار روپیہ مہانا دینے کی بات کی اب سوچئے کہ اگر گھر کا کوئی آدمی خود گھر کا آدمی اگر اس قسم کی ذمہ داری لیتا ہے تو گویا وہ جانتا ہے کہ فلا شخص کتنا مرتبر ہے بعض لوگ مجیزات پہ برا طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ پہلے میرے اہل خانہ سے میرے اخلاق کی حوالے سے میرے معاملات کی حوالے سے میرے ملنے جننے والوں سے میرے حوالے سے معلومات کریں اور تب کچھ کلام کریں اور کسی بھی بندے مومن کے لیے بدزمی بدگمانی اچھی بات نہیں ہے خیر آپ گروپ میں رہے اب آپ حضرات کو میں رخصت کر رہا ہوں اوپر میں نے لشٹ ڈالی ہے یہ سارا پیسہ تنظیم کو آیا ہے اور اس پیسے سے ہیوی ڈیپوزٹ کا رون لیا جا رہا ہے یہ ساری تفصیل میں پہلے بھی دے شکا ہوں اب جو ماہانہ آئیں گا اس گروپ سے اس گروپ سے جیسا جس کی حیثیت بنیں گی تو انساءاللہ ان پیسوں سے غربہ کا راشن ایمہ کی تنخال لکے کی پگار اور منبع میں انساءاللہ بڑے پیمانے پر مکاتب کا سلسلہ شروع کرنے کا میں نے سوچ رکھا ہے کہ جگہ جگہ ایسے مکاتب ہوں آپ کو پتا ہے دو بندیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ مسلم دعائیں سن لیجئے قرآن کریم کی دس صورتیں سن لیجئے اتنی با مخرج جو بچے پڑھتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوتی کہ ہمارے یہاں اب تک وہی انہا خالہ والی روایت کیوں چل رہی ہے مسجدوں میں بچے جاتے ہیں اور امام صاحب پڑھاتے ہیں حلی بیتے سے پڑھا دل دکھتا ہے کہ میں خود امام صاحب صحیحور مقارج ہیں انہاں بچوں بچے کو پڑھا پاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے بندیوں میں مکاتب قائم ہوں جگہ جگہ جہاں مسلمانوں کے بچوں کو ضروریات دین کا عید ملے اور قرآن کریم بہت تجلیت پڑھایا جائے یہ ہمارے مستقبل کا پلان ہے ابھی نہیں ابھی حالات اور وسائل اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں اور بھی بہت سارے اعظام ہیں دارو تصنیب کا دارو اشاہت کا دارو افتا کا اور اسی طرح مناظرہ کورس وغیرہ علم حدیث کا چھے ماہ کا کورس اور جو کالیج کے سٹوڈنٹس وغیرہ ہوں سمر کلاسز لگا کے گرمی کے مہینے میں دو ماہ کا ان کو عقائد کا کورس وغیرہ اللہ نے چاہا حالات میں اجازت بھی تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہوں گی سنی جمعیت الاحناف کے بانر تلے اس کے لیے بڑے وسائل اور بڑی مدد کی ضرورت ہے اور ایک بات اب یہ نہیں کہ لشٹ آگئی تو اب آپ تعاون کرنا بن کریں جن لوگوں میں صدق و فطرادہ نہ کیا ہو وہ آج رات میں کل صبح نماز عیس سے پہلے اگر کوئی نماز عیس سے پہلے نہ دے پائے تو صدق و فطر کا حکم ساقیت نہیں ہوتا عمر بھر باقی رہتا ہے جب اس کے پاس آئے ادا کر دیں اور تاخیر سے بھی ادا کریں گا تو قضاء کا حکم نہیں ہوں گا ادا ہی کہلائیں گی اور جب بھی آئندہ آپ کو کوئی تعاون کرنا ہو نفی صدقہ کرنا ہو یا کسی غیب کو آپ نے کھلانے کی نیت کر لی یا کچھ راہِ خدا میں صدقہ کرنے کا سوچا تو آپ تنظیم کو پیسے دے دیجئے تاکہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ آپ گروپ میں بنے رہے علم دین حاصل کرتے رہے اور میں آپ حضرات کی خدمت کرتا رہا اگر کسی بھی سننی صحیح العقیبہ مسلمان کی میری وجہ سے دلازاری ہوئی ہو میں اللہ و رسول کے لیے اس سے معافی کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے اب کچھ حضرات کو گروپ سے نکالا جا رہا ہے نکالے جانے کے بعد اگر آپ نے یہ آڈیو سنی اور پھر دو تین مہین کے بعد آپ کا من کرا کہ مجھے ممبرشپ لینی چاہیے تو آپ مجھے پرائیوٹ میں میسیج کر سکتے ہیں آپ کو ایڈ کیا جائیں گا اور جن لوگوں نے ممبرشپ لی ہے ہر ماہ وہ دس سے پنگرہ کے بیچ میں پیسہ میرے اکانڈ میں ڈیپوزٹ کر کے گروپ کے اندر اس کی ریسیپ جو ہے ڈال دیا کریں کہ ہم نے پیسہ بھیجا ہے ٹھیک ہے اور اس کا آغاز اسی جون کے دس سے ہوں گا پھر جلائی کی دس اس طرح ہر ماہ کی دس سے پنگرہ کے بیچ میں آپ کو پیسہ ڈالنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین مطین کی خدمت کرنے کے توفیق رفیق قطع فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح رحمی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کے توفیق قطع فرمائے مذہبِ محذب اہلِ سنت و جماعت یعنی مسلکِ اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے فی امان اللہ خدا حافظ